سبق دیکھئے بے آگے گزشتہ سبق میں ولایت اجبار کی تفصیل بیان فرما رہے تھے صاحبِ ہدایہ صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ صغیر اور صغیرہ جو ہیں ان کا ولی جب ان کا نکاح کروا دے تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا اور وہ صغیرہ چاہے بالغہ ہو چاہے باکرہ دونوں صورتوں میں اس پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے اور پھر یہ بھی آپ کو بتلایا کہ ولی جو ہے ہمارے نزدیک عصابات ہیں بھئی اور یہ اسی ترتیب سے ہیں جس ترتیب سے وہ وراست کے اندر بیان ہوئے ہیں کہ سب سے پہلا درجہ جو ہے وراست کے اندر کیا بیان ہوا کہ سب سے پہلے درجہ کے عصابات میت کی اولاد ہوتی ہے یعنی بیٹا پوتا پڑ پوتا وغیرہ اور دوسرے درجے میں میت کے جو اصول ہیں یعنی باپ دادا پر دادا وغیرہ اور تیسرے درجے میں اصل قریب کا جوز جو ہے یعنی باپ کی اولاد یعنی بھائی اور اسی طرح بھائیوں کی اولاد نیچے تک اور پھر چوتھے درجے میں جو ہیں وہ اصل بعید کے جوز جو ہیں یعنی چچا اور چچا کی اولاد نیچے تک تو یہ عصابات ہیں بھائی تو عصابات وہ مذکر رشتے دار کے جن کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے بھائی تو عند الاحناف یہ عصابات اولیاء ہیں بھائی البتہ ان میں سے جو سب سے قریبی ہوگا قریب درجے والا ہوگا وہ ولی بنے گا اور اس کے ہوتے ہوئے باقیوں کو ولایت حاصل نہیں ہوگی بھائی جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صغیر اور صغیرہ پر صرف باپ کو ولایت حاصل ہے اور وہ بھی خلاف القیاس نص سے ثابت ہے وجہ یہ کہ ولایت شریعت تب دیتی ہے جہاں حاجت اور ضرورت ہو اور صغیر اور صغیرہ کو تو کوئی حاجت نہیں کیونکہ ان میں شہوت نہیں ہے تو ان کو نکاح کی حاجت نہیں لہذا ان پر کسی کو ولایت بھی حاصل نہیں ہے تو لہذا صغیر اور صغیرہ پر کسی کو ولایت حاصل ہی نہیں ہونی چاہیے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے لیکن نص سے خلاف القیاس جو ہے باپ کے لیے یہ ولایت ثابت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام سے کروایا چھ سال کی عمر میں بھائی اور حضور علیہ السلام نے اس نکاح کو برقرار رکھا معلوم ہوا باپ کو ولایت حاصل ہے تو یہ ولایت خلاف القیاس نص کے ذریعے باپ کو حاصل ہے اور وہ حکم جو خلاف القیاس ہوتا ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے لہذا یہ ولایت صرف باپ ہی کو حاصل ہوگی کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی کسی اور کو ہم باپ پر قیاس نہیں کر سکتے بھئی تو ہم جواب دیتے ہیں امام مالک رحم اللہ کو کہ نہیں یہ جو صغیر یا صغیرہ پر باپ کو ولایت حاصل ہے یہ خلاف القیاس نہیں ہے بلکہ یہ قیاس کے موافق ہے وجہ یہ کہ نکاح صرف شہوت کی حاجت کی وجہ سے نہیں کیا جاتا بلکہ نکاح کی اور بھی مسلحتیں ہوتی ہیں اور یہ مسلحتیں عموماً ہم پلہ لوگوں کے درمیان ہی کامل طور پر حاصل ہوتی ہیں اور ہم پلہ اور برابر کے لوگوں کا ہر وقت ملنا دشوار ہوتا ہے لہذا باپ وغیرہ کو ولایت حاصل ہونی چاہیے تاکہ اگر بچپن میں بھی کہیں برابر کا رشتہ مل جائے تو وہاں پر وہ صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروا سکیں تو یہ قیاس کے موافق ہے پھر اس کے بعد امام شافی رحم اللہ کا مذہب ذکر فرمایا امام شافی رحم اللہ ہم سے دو مسئلوں میں اختلاف فرماتے ہیں ایک تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ولایت صرف باپ اور دادا کو حاصل ہے اور عصبات کو حاصل نہیں دوسرا وہ اختلاف یہ کرتے ہیں کہ صغیرہ اگر سیبہ ہے تو پھر اس پر بھی کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے کیونکہ اس کو ایک دفعہ نکاح کا تجربہ ہو چکا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ رائے بن گئی ہوگی کچھ نہ کچھ اس کو نکاح کی سمجھ آگئی ہوگی لہذا اس پر کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں جبکہ ہمارے نزدیک صغیرہ سیبہ جو ہے وہ اگرچہ اس کو نکاح کا تجربہ ہو چکا ہے لیکن وہ تجربہ صغر کی حالت میں ہوا ہے جس وقت شہوت ہی موجود نہیں جب شہوت ہی موجود نہیں تو اس ممارسط کی وجہ سے اس تجربے کی وجہ سے اس کی کوئی رائے نہیں بن سکتی بھئی اور یہ صغیرہ سیبہ اس پر بھی ولایت ہونی چاہیے کیونکہ یہ صغیرہ ہے نہ سمجھ ہے تو ولی کو ولایت حاصل ہونی چاہیے کہ جہاں چاہے اس کا نکاح کروا دے اور دوسرا اختلاف ہم سے کیا امام شافی رحمہ اللہ نے کہ یہ ولایت صرف باپ اور دادا کو حاصل ہے ہمارے نزدیک تو اور عصابات کو بھی حاصل ہے ان کے نزدیک صرف باپ اور دادا کو یہ ولایت حاصل ہے وہ فرماتے ہیں وجہ یہ کہ اس ولایت کی بنیاد شفقت ہے کہ صغیر اور صغیرہ پر شفقت ہو اور یہ شفقت باپ اور دادا میں تو کامل طور پر موجود ہے جیسے باپ اپنی اولاد پر انتہائی شفقت کرتا ہے اسی طرح دادا بھی اپنی اولاد اور پھر اولاد کی اولاد وغیرہ پر بے انتہا شفقت کرتا ہے تو باپ اور دادا کو یہ ولایت ملنی چاہیے کیونکہ ان میں شفقت زیادہ ہے جبکہ باقی جو آسابات ہیں وہ دور کے رشتے دار ہیں ان سے تو جو رشتہ ہے وہ باپ اور دادا کے واسطے سے ہے تو جب وہ دور کے رشتے دار ہیں تو ان کی شفقت میں کم ہی آگئے لہذا ان کو یہ ولایت اجبار حاصل نہیں ہونی چاہیے نیز وہ فرماتے ہیں کہ اے احناف تمہارے نزدیک بھی ولایت فی المال صرف باپ اور دادا کو حاصل ہوتی ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ولایت اجبار تو باپ اور دادا اور اس کے بعد اور عصابات کو بھی ملے گی لیکن ولایت فی المال یہ صرف باپ اور دادا کو حاصل ہوتی ہے اور عصابات کو یہ ولایت نہیں ملے گی تو امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی تھی وہ فرماتے کہ اے احناف ایک تصرف فی المال ہے اور ایک تصرف فی نفس ہے کہ اس کا نکاح کروا دیا جائے اور تصرف فی مال ادنہ درجے کا ہے وجہ یہ کہ جان اعلا ہے مال ادنہ ہے مال تو جان کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے تو لہذا معلوم تصرف فی نفس اعلا ہوا اور تصرف فی مال ادنہ اور اے احناف آپ تصرف فی مال کی ولایت وہ تو صرف باپ دادا کو دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے یعنی جو ادنہ چیز ہے اس کا اختیار صرف باپ دادا کو دیا اور جو اعلا چیز ہے یعنی تصرف فی نفس وہ آپ تھا کہ یہ جو ولایت شریعت دیتی ہے یہ شفقت کی وجہ سے ہے اور باپ اور دادا کو بھی اسی لئے یہ ولایت دی گئی کیونکہ ان میں بھی شفقت ہے البتہ باقیوں کے اندر شفقت کم ہوتی ہے یہ بات ہمیں تسلیم ہے تسلیم ہے لیکن ہم نے اس کو ظاہر کر دیا بھئی احکام کے اندر فرق کر دیا وہ اس طرح کے باپ اور دادا کو جو ولایت دی ہے وہ ولایت الزام ہے جبکہ باقی اولیاء جو ہیں ان کو ولایت الزام نہ دی اس طرح تلافی ہو جائے گی اس طرح کیا ہے تلافی ہو جائے گی ولایت الزام میں نے بتلایا کہ ولایت الزام یہ ہے جو آج آگے صاحب ہدایہ بھی بیان فرمائیں گے کہ باپ اور دادا اگر صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروا دیں گے تو اب یہ نکاح لازم ہو گیا اب اس نکاح کو بالغ ہونے کے بعد بھی فسخ نہیں کر سکتے جبکہ باقی اولیاء کو ولایت الزام نہیں وہ نکاح تو کروا سکتے ہیں صغیر یا صغیرہ کا لیکن اس کو ان پر لازم نہیں کر سکتے چنانچہ صغیر یا صغیرہ جب بالغ ہو جائیں تو وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں وجہ یہ کہ باقیوں کی شفقت میں کمی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو نکاح کی مسلحتوں میں خلل آ جائے ہو سکتا انہوں نے کہیں اچھی جگہ رشتہ نہ کروایا ہو یہ احتمال بھی ہے لہذا اس لیے صغیر اور صغیرہ کو خیار مل جائے گا جب وہ بالغ ہوں گے کہ وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں تو ہم نے فرق کر دیا شفقت کے فرق کی وجہ سے جن میں شفقت کامل تھی ان کو ہم نے ولایت الزام دے دی یعنی باپ اور دادا اور جن میں شفقت کی کمی تھی ان کو ہم نے ولایت الزام نہیں دی تو لہذا یہ جن میں شفقت کی کمی ہے یہ جب نکاح کریں گے تو اسم کی تلافی ممکن ہے اگر خلل اور خرابی آئے یعنی اچھی جگہ رشتہ نہیں کروایا تو اس کی تلافی ممکن ہے کہ بچوں کو اختیار دے دیا جائے بالغ ہونے پر تو دیکھا تصرف نفس کے اندر تلافی ممکن ہے کم شفقت والوں کو بھی اختیار دے دیا پھر بھی وہاں تلافی ممکن ہے کہ اس نکاح کو فسخ کر دیں جبکہ مال جو ہے اس کا اختیار ہم نے باپ دادا کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیا وجہ یہ کہ مال کے اندر اگر کوئی خلل آ گیا تو پھر اس خلل کی تلافی ممکن نہ رہے گی اس لیے کیونکہ مال ایک ہاتھ سے نکلتا ہے دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا دوسرے سے نکلتا ہے تیسرے ہاتھ میں چلا جاتا ہے وہاں تلافی نہیں ہو سکتی مثلا یہ صغیر یا صغیرہ کی کوئی زمین ہے اور وہ ولی اس زمین کو آگے بیچ دیتا ہے تو پھر اب تلافی نہیں ہو سکتی یہ زمین واپس ان کے پاس نہیں آسکتی کیونکہ جو خریدار ہوگا وہ آگے کسی اور کو بیچ دے گا اس سے اگلا خریدار ہوگا وہ کسی اور کو بیچ دے گا تو دیکھو اس تصرف فیلم مال کے اندر تقرار ہوتا چلا جاتا ہے وہاں تلافی کی کوئی صورت نہیں اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ خریدار کو کہیں یہ یہ زمین آپ نے اپنے پاس رکھ نہیں ہے آپ نے اس کو آگے نہیں بیچ نا یہ صغیر اور صغیرہ کی زمین تھی یہ جب بالغ ہو جائیں گے تاکہ ان کے پاس فسخ کا اختیار رہے بھئی پھر تو کوئی خریدے گئی نہیں جب میں آگے زمین کو بیچ ہی نہیں سکتا تو پھر میرے خریدنے کا کیا فائدہ ہے تو لہذا معلوم ہوا تصرف المال کے اندر تقرار ہوتا ہے اور وہاں جب خرابی آ جائے تو پھر وہاں تلافی کی کوئی صورت نہیں رہتی لہذا تصرف المال جو ہے صرف ان اولیاء کو ملنا چاہیے جن کو ولایت الزام ہے جہاں شفقت کامل ہے جو ایک دفعہ تصرف کر دیں تو وہاں اس کو پھر فسخ کرنے کی حاجت پیش نہ آئے بھئی تو اس لئے ہم نے صرف باپ اور دادا کو تصرف المال دیا کیونکہ صرف ان کے پاس ولایت الزام ہے جبکہ باقیوں کے پاس ولایت الزام نہیں ہے لہذا ان کو تصرف مال کا حق بھی نہیں دیا بھئی پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے امام شاف رحم اللہ کی دلیل ذکر فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ صغیب صغیرہ پر ولایت اجبار کسی کو حاصل نہیں وجہ یہ کہ اس کو ایک دفعہ نکاح کا تجربہ ہو چکا ہے لہذا اس کی کچھ نہ کچھ رائے بن گئی ہوگی نکاح کے بارے میں کیونکہ اس کو ایک دفعہ تجربہ ہو چکا ہے لیکن سمجھ اس کو آئی ہے یا نہیں یہ تو ایک باطنی چیز ہے اس کا پتہ نہیں چل سکتا تو جب حکم کی علت اس پر متلع ہونا مشکل ہو جائے دشوار ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس حکم کا دارومدار سبب پر کر دیا جاتا ہے تو لہذا ولایت اجبار کا دارومدار تھا سمجھ ہونے پر اگر سمجھ ہے تو ولایت اجبار نہیں لیکن وہ تو پتہ نہیں چل سکتی سمجھ اور عقل کا تو پتہ نہیں چل سکتا لہذا اس کا دارومدار نہیں معلوم ہون ناس سمجھ ہے تو اب ولایت اجبار اولیاء کو حاصل ہوگی بات سمجھ میں آگئے اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ ہم نے جو کہا تھا کہ ولایت باپ دادا کے علاوہ اور عصابات کو بھی حاصل ہوگی ہماری اس بات کی تائید حدیث سے بھی نکح کروانا نکح کروانا عصابات کے سپرد ہے تو یہاں پر دیکھو باقی عصابات اور باپ دادا میں کوئی فرق نہیں کیا گیا مطلقا تمام عصابات مراد ہیں یہاں پر اور پھر آخر میں صاحب ہدایہ نے بتلایا تھا کہ عصابات کے اندر درجہ بدرجہ ہر ایک ولایت ملے ہوں تو پھر ان میں سے جو سب سے قریب والا ہو تو اس کو ولایت ملتی ہے بیٹا اور پوتا دونوں پہلے درجہ والے ہیں اگر دونوں موجود ہیں تو ان میں سے پھر قریب والے کو بیٹے کو ولایت ملے گی پوتے کو نہیں اگر بیٹا نہ ہو پھر پوتے کو پھر پھر پوتے کو تو یہ ولایت درجہ بدرجہ لوگوں کو ملے گی اور اس میں اگر ایک درجہ والے کئی افراد ہوں تو سب سے قریب والے کو دیکھا جائے گا اور دوسرا درجہ اصول کا ہے اور تیسرا درجہ جو ہے اصل قریب کا جوز یعنی بھائی اور نیچے ان کی مذکر اولاد ہے نے یہ بھی بتلایا تھا اگر ایک درجہ والے دو برابر افراد موجود ہیں برابر کے افراد ہیں جہاں قرابت برابر درجہ کی ہے جیسے دو بھائی ہیں یا دو چچا ہیں تو پھر ان میں سے جہاں قوت قرابت ہوگی اس کو یہ اختیار ہوگا بھائی مثلا ایک بھائی حقیقی بھائی ہے اور ایک علاتی بھائی ہے تو حقیقی بھائی کو اختیار ہوگا علاتی کو نہیں اور یا ایک حقیقی چچا ہے اور ایک علاتی چچا ہے تو حقیقی چچا مقدم ہوگا اگر حقیقی چچا نہیں تو پھر علاتی چچا اگر علاتی چچا بھی نہیں تو حقیقی چچا کی اولاد اگر حقیقی چچا کی اولاد بھی نہیں پھر علاتی چچا کی اولاد ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے اب آئیے آج کے سبق پر فَإِنْ زَوَّجَهُمَ الْأَبُوْ أَوِلْ جَدُّ يَعْنِ الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِمَا بھئی اب صاحبِ ہدایہ وہ ولایتِ الزام بیان کر رہے ہیں میں نے گزشتہ سبق میں ذکر کر دیا تھا کہ باپ اور دادا جو ہیں ان کو ولایتِ الزام حاصل ہے یعنی ولایتِ اجبار تو باپ دادا کو بھی حاصل ہے اور باقی اولیاء کو بھی درجہ بدرجہ لیکن باپ اور دادا کو جو ولایتِ اجبار حاصل ہے وہ ولایتِ الزام ہے یعنی وہ اگر صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروا دیں گے اب صغیر یا صغیرہ بالغ ہونے کے بعد بھی اس کو فسخ نہیں کر سکتے جبکہ باقی اولیاء اگر نکاح کروائیں گے وہ نکاح منعقد تو ہو جائے گا لیکن ان کو ولایتِ الزام نہیں ہے وہ اس نکاح کو ان پر لازم نہیں کر سکتے لہذا صغیر یا صغیرہ کو بالغ ہونے کے بعد اختیار مل جائے گا وہ اگر اس نکاح کو فسخ کرنا چاہتے ہیں تو فسخ کر دیں گے اور یہ بھی یاد رکھنا بھئی کہ باپ اور دادا جہاں بھی نکاح کروا دیں چاہے اپنے برابر والوں میں کروائیں چاہے اپنے سے کم درجے والوں میں کروائیں اور نیز چاہے وہ مہریں مثل کے اندر لڑکی کا نکاح کروائیں چاہے بہت کم مہر کے اندر نکاح کروا دیں یا اگر لڑکے صغیر کا نکاح کروا رہے ہیں تو جہاں نکاح کروایا مثلا اس لڑکی کا مہر پانچ لاکھ ہونا چاہیے تھا انہوں نے دس لاکھ میں مہر کے اندر نکاح کروا دیا تو جس طرح بھی باپ اور دادا نکاح کروا دیں گے وہ لازم ہو جائے گا وہاں یہ صغیر اور صغیرہ کو بالک ہونے کے بعد بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا وجہ یہ کہ باپ اور دادا کو ولایتِ الزام حاصل ہے یہ جو تصرف کریں گے وہ صغیر یا صغیرہ پر لازم ہو جائے گا جبکہ باقیوں کو ولایتِ الزام حاصل نہیں لہذا اگر وہ نکاح کروائیں گے وہ نکاح منعقد ہو جائے گا منعقد ہو جائے گا لیکن اگر انہوں نے لیکن اگر انہوں نے کم درجے والوں میں نکاح کروایا تو پھر وہ نکاح ہی نہیں ہوگا یا انہوں نے لڑکی کا مہر بہت کم مقرر کر دیا صغیرہ کا تو بھی نکاح ہو گئی نہیں یا انہوں نے لڑکے کا نکاح کروانا تھا صغیر کا بہت زیادہ مہر مقرر کر دیا تو اس صورت میں بھی نکاح ہو گئی نہیں تو باقی اولیاء کو ولایتِ الزام بھی نہیں اور نیز وہ مہرِ مثل وغیرہ کے اندر ہی نکاح کروا سکتے ہیں اور کف میں نکاح کروا سکتے ہیں غیرِ کف میں غیرِ برابر کے لوگوں میں جو لوگ برابر کے نہیں ہیں ان میں نکاح بھی نہیں کروا سکتے اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَإِنْ زَوَّجَهُمَا الْأَبُوَعِ الْجَدُّ اور اگر اس صغیر یا صغیرہ کا نکاح باپ یا دادا نے کروا دیا فَإِنْ زَوَّجَهُمَا ان دونوں کا نکاح کروا دیا اب اس سے کیا مراد ہے صاحبِ ہدایہ زمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں یعنی صغیرہ وصغیرہ یعنی صغیرہ اور صغیرہ کا نکاح اگر باپ دادا نے کروا دیا فَلَا خِيَارَ لَهُمَا تو ان دونوں کو کوئی اختیار نہیں ہوگا بَعْدَ بُلُوغِهِمَا ان کے بالک ہونے کے بعد لِأَنَّهُمَا كَامِلَ الرَّعِيْوَ وَفِرَ الشَّفَقَتِ اس لئے کیونکہ یہ دونوں یعنی باپ اور دادا جو ہیں کامل رائے والے ہیں کامل رائے والے ہیں سمجھدار ہیں وَفِرَ الشَّفَقَتِ اور خوب کثیر شفقت والے ہیں تو ان کی شفقت بھی کامل اور سمجھ اور عقل بھی کامل لہذا ان کے یہ نکاح کریں گے تو وہ لازم ہو جائے گا بھئے عبارت دیکھ لیجئے لِأَنَّهُمَا كَامِلَ الرَّعِيَ لِأَنَّهُمَا كَامِلَ الرَّعِيَ یہ اصل میں تصنیہ ہے کاملانی لِأَنَّهُمَا كَامِلَانِ اور اس کی اضافت ہو رہی ہے الرَّعِيَ کی طرف تو نون تصنیہ والا جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا اور پھر الِف بھی گر جائے گا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے تو کیسے پڑھیں گے لِأَنَّهُمَا كَامِلَ الرَّعِيَ یہ دونوں کامل رائے والے ہیں اسی طرح آگے آ رہا ہے وَفِرَ الشَّفَقَتِ یہ اصل میں ہے وَفِرَانِ وَفِرَانِ یہ بھی تصنیہ ہے تو الشفقت کی طرف اس کی اضافت ہوئی تو نون گر گیا اور پھر الِف بھی اجتماعی ساکنین سے گر گیا تو یہ دونوں وَفِر شفقت والے ہیں یعنی کثیر شفقت والے ہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا كَامِلَ الرَّعِيَ وَفِرَ الشَّفَقَتِ اس لیے کیونکہ یہ دونوں کامل رائے والے ہیں کثیر شفقت والے ہیں فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِمُبَاشَرَتِهِمَا تو عقد لازم ہو جائے گا بِمُبَاشَرَتِهِمَا ان دونوں کے سرانجام دینے سے مباشرت کا مانا ہے کسی کام کو سرانجام دینا خود کرنا تو فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ تو یہ عقد لازم ہو جائے گا بِمُبَاشَرَتِهِمَا ان دونوں کے سرانجام دینے سے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے بالغ ہونے کے بعد ان کے باپ اور دادا نکاح کرواتے ہیں اور ان سے اجازت لے کر نکاح کرواتے ہیں تو پھر وہ نکاح نافذ ہو جاتا ہے تو جیسے بالغ ہونے کے بعد اس لڑکے یا لڑکی کی رضا مندی سے باپ یا دادا نکاح کرواتے ہیں تو وہ نکاح لازم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی رضا مندی ہے بھئی تو جیسے وہ نکاح لازم ہوتا ہے یہاں یہ نکاح بھی اس صغیر اور صغیرہ پر لازم ہو جائے گا یہ معنی ہے کما ادا باشا راہو جیسے کہ یہ باپ دادا نے اس عقد کو سر انجام دیا ہو بی رضا ایہما ان دونوں کی رضا مندی سے بعد البلوغی بالغ ہونے کے بعد تو یہ اسی طرح ہوگا یہ اسی طرح ہوگا جیسے باپ اور دادا نے اس صغیر یا صغیرہ کا نکاح ان کی مرضی سے کروایا ہے بالغ ہونے کے بعد بھئی بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِمُبَاشَرَتِهِمَا كَمَا اِذَا بَاشَرَاهُ بِرِضَائِهِمَا بعد البلوغی یہ عقد لازم ہو جائے گا باپ اور دادا کے سر انجام دینے سے جیسے کہ ان دونوں نے اس عقد کو سر انجام دیا ہو صغیر اور صغیرہ کی رضا مندی سے بعد البلوغی بالغ ہونے کے بعد یہ اسی طرح ہوگا آگے دیکھئے وَإِنْ زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْعَبِ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ اِذَا بَلَغَا وَإِنْ زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْعَبِ وَالْجَدِّ اور اگر باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروائے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا جب یہ بالک ہو جائیں یعنی یہ صغیر اور صغیرہ جب بالک ہو جائیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا اگر چاہیں تو نکاح پر قائم رہیں اور اگر چاہیں تو نکاح کو فسخ کر دیں اور یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اور ولی نکاح کروا دے پھر بھی صغیر اور صغیرہ کو کوئی اختیار نہیں قیاس کرتے ہوئے باپ اور دادا پر بھئی یہ جگہ اچھی طرح سمجھ لیں امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں جیسے باپ اور دادا جو ہیں وہ نکاح کروا دیں تو وہ لازم ہو جاتا ہے اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا بالک ہونے کے بعد بھی اسی طرح اگر اور اولیاء بھی نکاح کروائیں گے تو وہ بھی شفقت والے ہیں باپ اور دادا کی طرح لہذا ان کا کروایا ہوا نکاح بھی یہ فسخ نہیں کر سکتے بالک ہونے کے بعد معلوم ہوئے جو فسخ کا اختیار دیتے ہیں یہ صرف طرفین دے رہے ہیں باقی اولیاء اگر نکاح کروائیں گے باپ اور دادا کے علاوہ تو پھر فسخ کا اختیار ہوگا صغیر یا صغیرہ کو بالک ہونے پر یہ اختیار کس کے نزدیک ہے طرفین کے نزدیک ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک یہ اختیار نہیں ہے بھئی تو یہ یاد رکھنا ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک صغیر اور صغیرہ کو خیار نہیں ہوتا آگے اس کا ذکر آئے گا بھئی آگے دیکھئے وَلَهُمَا اور طرفین کی دلیل یہ ہے اب طرفین کی دلیل آگئی وہ کیا فرماتے ہیں باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور ولی کروائے گا تو وہاں وہ صغیر اور صغیرہ فسخ کر سکتے ہیں وجہ یہ کہ باقیوں کی قرابت باپ اور دادا کے واسطے سے ہے تو ان کی قرابت ذرا دور کی ہوئی تو ان میں شفقت کی کمی آگئی تو اب پتہ نہیں وہ نکاح کی مسلحتیں حاصل ہوں گی یا نہیں پتہ نہیں انہوں نے اچھی جگہ نکاح کروایا ہے یا نکاح نہیں کروایا اگر اچھی جگہ کروایا پھر تو مسلحتیں حاصل ہو جائیں گی لیکن اختیمال یہ بھی ہے ہو سکتا ہے انہوں نے زیادہ اچھی جگہ نکاح نہ کروایا ہو تو وہ نکاح کی مسلحتیں حاصل نہیں ہوں گی ان میں خلل آئے گا بھئی لہذا اس لیے اب صغیر اور صغیرہ کو فسخ کا اختیار ملنا چاہیے بھئی تو وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہا قرابت الاخی ناقصت ان کے بھائی کی قرابت یعنی رشتہ داری ناقصت ان وہ ناقص ہے کم درجے کی ہے کیونکہ باپ کے واسطے سے ہے براہ راست رشتہ داری نہیں اور دیکھو باقی اولیاء میں سے بھائی کو ذکر کیا پہلا درجہ کس کو ہے یہ صغیر یا صغیرہ پر کس کو ولایت ہے باپ کو یا اگر باپ نہیں ہے تو دادا کو دادا نہیں ہے تو پردادا کو ان کے بعد جو باقی عصبات جو ہیں ان میں بھائی کا نمبر پہلا ہے باپ اور دادا کے بعد اگلا نمبر کس کا ہے بھائی کا ہے اور صحبہ ہدایہ فرمارے ہیں بھائی کی جو قرابت اور رشتہ داری ہے اس میں کمی ہے تو جب باپ اور دادا کے بعد جس کا درجہ ہے جب اس کی قرابت میں کمی ہے تو اس سے اگلے درجہ والوں میں تو بطریق اولا کیا ہوگی کمی ہوگی وہ آپ اسی پر قیاس کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی کی رشتہ داری جو ہے اس میں کمی ہے وَنْنُقْصَانُ يُشْعِرُ بِقُصُورِ الشَّفَقَتِ اور رشتہ داری میں جو یہ کمی ہے یو شعیر یہ خبر دیتی ہے بِقُصُورِ الشَّفَقَتِ شفقت کی کمی کا جب رشتہ داری میں کمی ہے تو معلوم ہوا شفقت میں بھی کمی ہوگی فَيَتَطَرَّقُ الْخَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ عَسَى تَطَرُّق کا معنی ہے داخل ہونا پہنچنا فَيَتَطَرَّقُ الْخَلَلُ تو خلل آ جائے گا خلل داخل ہوگا إِلَى الْمَقَاصِدِ مَقَاصِدِ یعنی وہ جو نکاح کے مقاصد ہیں ان کے اندر خلل آ جائے گا عَسَى شاید دیکھو یہاں صاحبِ ہدایہ نے صرف عَسَى ذکر فرمایا یہ جو عَسَى ہے یہ ترجی کے لئے آتا ہے اور آپ نے پڑھا ہے اس کے لئے ایک اسم چاہیے اور ایک خبر چاہیے لیکن صاحبِ ہدایہ نے عَسَى کے بعد نہ اس کے اسم کو ذکر کیا اور نہ اس کی خبر کو ذکر کیا تو عام علماء عربیت فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا یعنی یہ ثابت نہیں ہے کہ عَسَى استعمال ہو جائے بغیر اپنے اسم اور بغیر اپنی خبر کے لیکن صاحبِ ہدایہ نے استعمال فرمایا ہے بھئی ہو سکتا ہے اب آپ لوگوں کے نزدیک ثابت نہ ہو لیکن صاحبِ ہدایہ تو بہت بڑے عدیب ہیں ان کی یہ کتاب فصاحت و بلاغت کا شہکار ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا لامہ انور شاہ کاشمیری رحماللہ فرماتے ہیں کہ میں ہدایہ جیسی چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا اتنی فصیح و بلاغ عبارتیں ہیں ہدایہ کی تو جب صاحبِ ہدایہ عَسَى ذکر فرما رہے ہیں بغیر اسم اور خبر کے تو معلوم ہوا ان کے نزدیک ثابت ہوگا جب بھی وہ استعمال کر رہے ہیں ویسے وہ استعمال نہ کرتے بھئی تو ترجمہ کیسے کریں گے دیکھو عَسَى کا معنی کر لیں گے شاید ادھر دیکھئے باقی رشتہ داری میں کمی ہے تو شفقت میں بھی کمی ہوگی اور جب شفقت میں کمی ہے تو شاید کہیں نکاح کے مقاصد میں خلل نہ آجائے خرابی نہ آجائے اچھی جگہ رشتہ نہ کروائے تو نکاح کے مقاصد میں خلل آجائے گا بھئی تو کہتے ہیں فَيَتَتَرَّقُ الْخَلَلُ الْمَقَاصِدِ تو خلل داخل ہو جائے گا مقاصد میں عَسَى شَاید یعنی شاید کو ذرا شروع میں لے آئے ہیں تو شاید نکاح کے جو مقاصد ہیں ان میں خلل آجائے وَتَدَارُكُ مُمْكِنُن اور تلافی ممکن ہے یہ خلل آ سکتا ہے لیکن اس کی تلافی ممکن ہے بِخِيَارِ الْإِدْرَاكِ خِيَارِ بُلُوخِ کے ذریعے ادراک کا معنی بھی بالغ ہونا بلوخ کا معنی بھی بالغ ہونا اور عَدْرَقَيُدْرِي کو ادراک کا ایک معنی کیا ہے بالغ ہونا تو کہتے ہیں وَتَدَارُكُ مُمْكِنُن بِخِيَارِ الْإِدْرَاكِ اور تلافی ممکن ہے خِيَارِ بُلُوخِ کے ذریعے یہ جو صغیر اور صغیرہ کو بالغ ہونے پر شریعت اختیار دیتی ہے نکاح کے فسخ کرنے کا اس کو خیارِ بُلوخ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خیارِ بُلوخ تو کہتے ہیں یہاں پر اگرچہ ان کی شفقت میں کمی ہے اور اس کی وجہ سے مقاصد میں خلل آ سکتا ہے لیکن بہرحال اس کی تلافی ممکن ہے کہ صغیر اور صغیرہ کو خیارِ بُلوخ دے دیا جائے آگے دیکھئے وَإِطَلَاقُ الْجَوَابِ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّيَّةَ نَا وَلُ الْأُمَّ وَالْقَازِيَةَ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَایَةِ بھائی میں نے آپ کو رشتہ داروں میں ترتیب بتلائی تھی کہ عصابات جو ہیں وہ مرد رشتہ دار ہیں کہ جن کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے اور عصابات کے علاوہ اور جو رشتہ دار ہیں ان کو زویل ارخام کہتے ہیں زویل ارخام کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ اگر عصابات میں سے کوئی نہ ہو تو پھر زویل ارخام کو ولایت مل جائے گی ولایت اجبار بھائی تو زویل ارخام میں تمام عورتیں بھی داخل ہو گئیں یعنی ماں ہے خالہ ہے پھوپھی وغیرہ اور نیز وہ مرد بھی داخل ہو گئے جن سے عورت کے واسطے سے رشتہ ہے جیسے نانا ہے نانا سے ماں کے واسطے سے رشتہ ہے اور مامو ہے مامو مامو کے ساتھ بھی رشتہ پہلے ماں سے ہے پھر نانا سے ہے پھر یہ نانا کا بیٹا ہے تو ماں اور نانا کے واسطے سے مامو سے رشتہ ہے تو دیکھو درمیان میں عورت کا واسطہ آ گیا تو زویل ارخام میں سب عورتیں بھی داخل ہو گئیں اور وہ مرد رشتہ دار بھی داخل ہو گئے جہاں درمیان میں عورت کا واسطہ آ رہا ہو اور میں نے آپ کو کل بتلایا تھا کہ عصابات نہ ہو تو پھر زویل ارخام جو ہیں ان کو بھی ولایت اجبار ملے گی اور ان میں سب سے پہلے درجے پر ماں ہے تو ماں کو ولایت اجبار ملے گی صغیر اور صغیرہ پر اگر ماں نہیں ہے وفات آ چکی ہے تو پھر دادی کو یہ ولایت اجبار ملے گی اگر دادی بھی نہیں ہے تو پھر نانی کو یہ ولایت اجبار ملے گی اگر نانی بھی نہیں ہے پھر نانا کو ولایت اجبار ملے گی اور اگر نانا بھی نہیں ہے پھر اس صغیر یا صغیرہ کی اگر بالغ بہنیں ہیں ان کو ولایت اجبار ملے گی پھر بہنوں کے اندر جو حقیقی بہنیں ہیں وہ مقدم ہوں گی اللہ تی بہنوں پر بات سمجھ میں آ رہی ہے بات چل رہی تھی و اطلاق الجوابی فی غیر الابی والجد کے اوپر متن میں انہوں نے بتلا دیا کہ باپ اور دادا کو ولایت الزام ہے باپ اور دادا کے علاوہ اور کسی کو ولایت الزام نہیں باقی سب کے اندر صغیر اور صغیرہ کو خیار بلوغ ملے گا بالف ہونے پر اور باقی سب کے اندر ماں بھی آ گئی اور باقی سب کے اندر قاضی بھی آ گیا میں نے بتایا اگر عصابات بھی نہیں ہیں زب الارحام بھی نہیں ہیں تو سب سے آخر میں قاضی کو یہ اختیار ملتا ہے لیکن قاضی کو بھی یہ اختیار تب ملے گا جب بادشاہ نے اس کو باقاعدہ اجازت دی ہو کہ تم یتیموں کا نکاح کروا سکتے ہو بھئی ورنہ اگر اجازت نہیں دی تو پھر قاضی کو یہ اختیار نہیں ہے تو سب سے آخری درجہ قاضی کا ہے تو جب انہوں نے کہا باپ اور دادا کے علاوہ سب میں خیار بلوغ ملے گا تو اس میں ماں بھی داخل ہو گئی معلوم ہاں ماں بھی اگر نکاح کروائے گی تو صغیر اور صغیرہ کو خیار بلوغ ملے گا قاضی بھی نکاح کروا دے گا تو صغیر یا صغیرہ کو خیار بلوغ ملے گا تو صحیح پہ ہدایہ بتلائیں گے کہ ہاں مسئلہ اسی طرح ہے ماں کروائے یا قاضی کروائے نکاح سب میں خیار بلوغ ملے گا تو کہتے ہیں و اطلاق الجوابی اور جواب کا متلق ہونا ف غیر الابی والجدی باپ اور دادا کے علاوہ میں یعنی یہ جو اوپر متلق جواب دیا کہ باپ اور دادا کے علاوہ یعنی متلق ہے سب اس میں آگئے اس میں ماں کا بھی استثناء نہیں اس میں قاضی کا بھی استثناء نہیں تو سب اس میں آگئے تو کہتے ہیں و اطلاق الجوابی اور یہ جواب کا متلق ہونا یعنی یہ جو اوپر مسئلہ ذکر کیا گیا اس کا متلق ہونا فی غیر الابی والجدی باپ اور دادا کے علاوہ میں یہ تناولو الامہ والقاضیہ یہ ماں کو بھی شامل ہے اور قاضی کو بھی شامل ہے وہوا صحیح من الروایتی اور یہی صحیح ہے روایت میں سے یعنی یاد رکھو اس میں امام صاحب سے ایک اور روایت بھی آتی ہے امام صاحب کے ایک شاگرد روایت فرماتے ہیں کہ اگر قاضی نکاح کروا دے گا تو پھر قاضی جو ہے اس کو کامل ولایت حاصل ہوتی ہے وہ لہذا وہاں خیارِ بلوغ نہیں ملے گا لیکن صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ قاضی بھی نکاح کروا دے تو خیارِ بلوغ ملے گا بھئی تو یہ کہتے ہیں وہوا صحیح من الروایتی اور یہی صحیح ہے روایت میں سے لِقُصُورِ الرَّعِي فِي أَحَدِهِمَا وَنُقْصَانِ شَفَقَتِ فِي الْآخَرِ اس لیے کیونکہ ایک میں رائے کی کمی ہے اور دوسرے میں شفقت کی کمی ہے دیکھو ماں جو ہے ماں کی شفقت تو کامل ہے لیکن ماں عورت ہے اور عورتیں کیا ہیں ناقصات العقل ہیں حدیث کے اندر آیا ہے معلوم ہے ان کی عقل میں کچھ فرق ہے کچھ کمی ہے بھئی جب ہی حدیث کے اندر ذکر آیا لہذا اس کی عقل جب کامل نہیں ہے تو ماں کی شفقت تو کامل لیکن اس کی رائے اور عقل کامل نہیں لہذا خیارِ بلوغ ملے گا اور قاضی اگرچہ اس کی رائے کامل ہے وہ سمجھدار ہے لیکن اس کی شفقت کامل نہیں ہے کیونکہ وہ تو اجنبی ہے بھئی یہ معنی ہے لِقُصُورِ الرَّعِ فِي أَحَدِهِمَا رائے کی کمی کی وجہ سے ایک میں وَنُقْصَانِ الشَّفَقَتِ فِي الْآخَرِ اور دوسرے میں شفقت کی کمی کی وجہ سے خیارِ بلوغ ملے گا بھئی فَيَتَخَيَّرُ لِهَادَ اختیار ہوگا یعنی ہر ایک کو صغیر اور صغیرہ میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا خیارِ بلوغ ہوگا وَيُشْتَرَتُ فِيهِ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ اور نیز اس کے اندر قضا بھی شرط ہوگی بخلاف خیارِ عِتْق کے بھئی ایک تو خیارِ بلوغ ہے ابھی ذکر گزر گیا صغیر اور صغیرہ کا اگر نکاح کروایا ہے باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور نے تو بالغ ہونے پر ان کو خیارِ بلوغ ملے گا یہ اپنا نکاح فسخ کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھو یاد رکھو یہ کہہ دے ہم نے نکاح فسخ کیا تو اس سے فوراں نکاح فسخ نہیں ہوگا بقاعدہ قاضی کے پاس جا کر فسخ کروانا پڑے گا بقاعدہ قاضی کے پاس جا کر فسخ کروانا پڑے گا تو معلوم ہوا خیارِ بلوغ کے اندر قضاءِ قاضی ضروری ہے قاضی فیصلہ کرے گا پھر ان میں جدائی آ جائے گی اس سے پہلے فسخ نہیں ہوگا لیکن یاد رکھنا یاد رکھنا لڑکی کی خاموشی رضا مندی ہوتی ہے باکیرہ کی خاموشی بھی کیا ہے رضا مندی ہے لہٰذا لڑکی جس مجلس میں بالغ ہو جس مجلس میں اس کو حیض شروع ہو اس کو فوراں خیارِ بلوغ کا استعمال کرنا ضروری ہے وہ فوراں کہے میں اس نکاح کو فسخ کرتی ہوں یعنی یوں سمجھو اس کے ذہن میں پہلے سے ایک بات موجود ہو وہ اپنے اس نکاح پر وہ صغیرہ مثلا خوش نہیں ہے تو وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے جس مجلس میں بالغ ہو جس مجلس میں حیض شروع ہو فوراں کہے میں اپنے اس نکاح کو فسخ کرتی ہوں یہ جو میرے اولیاء نے میرا نکاح کروایا تھا فلان جگہ میں اس کو فسخ کرتی ہوں یہ اس کا کہنا ضروری ہے یہ کہے گی اور پھر بعد میں قاضی کے پاس بھی چلی جائے کہ قاضی صاحب میں نے اپنا یہ اختیار استعمال کیا تھا اب آپ ہم دونوں میں جدائی کروا دیں لیکن اگر یہ اس وقت خاموش رہی پھر یہ نکاح پر راضی ہو گئی جب نکاح پر راضی ہو گئی تو اب اس کا اختیار ختم ہو گیا اب یہ قاضی کے پاس جا کر تفریق نہیں کروا سکتی بات سمجھ میں آگئے اب اختیار اس کے ہاتھ سے نکل گیا جبکہ لڑکا جو ہے وہ جب بالغ ہوتا ہے لڑکے کا زبان سے رضا مندی کا اضحاب ضروری ہوگا یا کوئی ایسا عمل کر دے جس سے رضا مندی کا پتہ چل جائے مثلا اس لڑکی کو اس نے مہر بھیجوا دیا معلوم ہوا یہ اس نکاح پر راضی ہے بات سمجھ میں آگئے بات چل رہی تھی خیار بلوخ کی تو لڑکا جب بالغ ہو جائے تو اس کے خاموش رہنے سے اس کا خیار بلوخ ختم نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ اس کی خاموشی اس کی رضا مندی کی علامت نہیں ہے جب تک وہ زبان کے ذریعے ذکر نہ کر دے کہ میں اجازت دیتا ہوں یا اجازت نہیں دیتا پھر سنیں پھر سنیں یہ مسئلہ بار بار آگے چلتا رہے گا یاد رکھو یہ جن کو خیار بلوخ ملتا ہے یہ تین قسم کے افراد ہو سکتے ہیں یا جس کا نکاح کروایا گیا ہے وہ صغیر تھا یعنی لڑکا تھا اب وال اب بالغ ہوا یا وہ صغیرہ تھی اب بالغہ ہوئی لیکن صغیرہ میں تو دو صورتیں ممکن ہیں یا وہ صغیرہ باکرہ ہوگی یا وہ صغیرہ سیبہ ہوگی یعنی خاوند اس کے ساتھ بالغ ہونے سے پہلے ہی صحبت کر چکا ہے تو گویا تین قسم کے افراد ہو گئے جن کو خیار بلوخ ملتا ہے ایک باکرہ ہے ایک سیبہ ہے اور ایک لڑکا ہے بھئی تو یہ تین قسم کے افراد ہیں جن کو خیار بلوخ مل سکتا ہے یعنی صغیر اور صغیرہ سیبہ اور صغیرہ باکرہ ان تینوں کے ابتدائے نکاح کے اندر ان کی حالت دیکھ لو جو وہاں ان کا حکم تھا یہاں پر بھی ان کا وہی حکم ہوگا یعنی ان کا خیار بلوخ کب تک رہے گا اور کب ان کا خیار بلوخ باطل ہو جائے گا تو ان کی ابتدائے نکاح کی حالت دیکھ لیجئے ابتدائے نکاح جب یہ تینوں بالغ ہوں مثلاً باکرہ بالغہ ہو یا سیبہ بالغہ ہو یا لڑکا بالغ ہو آپ جانتے ہیں کہ بالغ پر کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی ولی زبردستین کا نکاح جہاں چاہے نہیں کروا سکتا بلکہ ان سے اجازت لینا پڑے گی اب ان سے اجازت کا کیا طریقہ ہے آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اگر وہ بالغہ جو ہے وہ باکرہ ہے تو اس کی خاموشی بھی رضا مندی کی علامت ہے ولی اس کا نکاح کروانا چاہتا ہے اور اس سے جا کر پوچھتا ہے کہ میں فلان جگہ فلان شخص سے تمہارا نکاح کروانا چاہ رہا ہوں کیا تمہاری طرف سے اجازت ہے تو باکرہ بالغہ خاموش رہی تو یہ خاموشی بھی رضا مندی کی علامت ہے جبکہ سیبہ بالغہ اور جو لڑکا ہیں ان کا زبان سے اجازت دینا ضروری ہے ان کی خاموشی رضا مندی کی علامت نہیں توجہ ہے میں نکاح کی بات کروں یہ خیارِ بلوغ کے مسئلے کو ذرا چھوڑ دیں نکاح کے مسئلے میں ولی ان کا نکاح کروانا چاہتا ہے تینوں سے اجازت لینا پڑے گی لیکن باکرہ بالغہ کے اندر اجازت لیتے ہوئے اگر وہ خاموش بھی رہی تو یہ خاموشی رضا مندی کی علامت ہے جبکہ سیبہ بالغہ یا وہ جو لڑکا بالغ ہے ان سے جب ولی اجازت لینے گیا تو ان کی خاموشی رضا مندی کی علامت نہیں ہے بلکہ ان کا باقاعدہ زبان سے اجازت دینا ضروری ہے اسی طرح یہاں پر بھی جب یہ بالغ ہوں گے تو وہی احوال یہاں بھی جاری ہوں گے ابتدائن نکاح کے موقع پر یہ ان تینوں کے جو احوال تھے وہی احوال یہاں پر خیار بلوغ کے موقع پر بھی جاری ہوں گے تو اب دیکھو ایک ایک ہالت دیکھتے جائیں ابتدائن نکاح کو بھی اور یہاں پر بھی اب باکرہ جو ہے وہ بالغ ہوئی تو اس کو خیار بلوغ ملے گا تو اس کو فوراً اعلان کرنا پڑے گا کہ میں اس نکاح کو فسخ کرتی ہوں یا میں اس نکاح کو رد کرتی ہوں وجہ یہ کہ اگر اس نے کچھ دیر بھی گزار دی تو خاموشی پائی گئی اور باکرہ کی خاموشی رضا مندی کی علامت ہوتی تھی جب ولی اس سے نکاح کی اجازت لینے آتا تھا تو اس کی خاموشی رضا مندی کی علامت سمجھی جاتی تھی تو یہاں پر بھی جب اس کو خیار بلوغ ملا تو اس کو فوراً اس خیار کو استعمال کرتے ہوئے نکاح کو رد کرنا پڑے گا اگر یہ تھوڑی دیر بھی خاموش رہی تو خاموشی پائی گئی اور باکرہ کی خاموشی تو رضا مندی کی علامت ہوتی ہے لہذا یہ نکاح اس پر لازم ہو جائے گا اب یہ قاضی کے پاس جا کر بھی تفریق نہیں کروا سکتی جبکہ اس کے مقابلے میں جب سیبہ بالغ ہوئی تو سیبہ بالغہ سے جب ولی نکاح کی اجازت لیتا تھا تو زبان سے اس کا کہنا ضروری ہوتا تھا اسی طرح لڑکا بالغ ہو تو ولی اس کا نکاح کروانا چاہے تو زبان سے لڑکے کی اجازت ضروری ہے لہذا یہ جو سیبہ بالغ ہوئی یا یہ جو لڑکا بالغ ہوا ان کو خیار بلوغ ملے گا لیکن ان کا خیار بلوغ خاموش رہنے سے باطل نہیں ہوگا یہ جب تک زبان سے یہ نہیں کہہ دیں گے کہ ہم اس نکاح پر راضی ہیں تب تک ان کو خیار بلوغ رہے گا بھئی یا کوئی ایسا عمل کر دیں جس سے رضا مندی کا اظہار ہو جائے جو رضا مندی پر دلالت کر دے مثلا لڑکا بالغ ہو گیا اب اس کو خیار بلوغ شریعت نے دے دیا یہ اپنی اس بیوی کو مہر بھیجوا دیتا ہے تو معلوم ہوا یہ اس نکاح پر راضی ہے اب اس کا خیار بلوغ ختم ہوا یا یہ اس بیوی سے صحبت کر لیتا ہے یا اس کا بوسہ لے لیتا ہے معلوم ہوا وہ اس نکاح پر راضی ہے لہذا اب اس کا خیار بلوغ باطل ہو گیا جبکہ اسی طرح سیبہ جب بالغ ہو گئی تو اس کے لیے بھی زبان سے اجازت وہ دے گی پھر ہی اس کا خیار بلوغ ساقط ہو گا اور وہ زبان سے اجازت دے دے یا کوئی ایسا عمل کر دے جو دلالت کرے اس کی رضا مندی پر مثلا لڑکے نے اس کو مہر بھیجوایا تھا اس نے وہ مہر قبول کر لیا لے کر رکھ لیا معلوم ہوا کہ یہ اس نکاح پر راضی ہے تو پھر خیار بلوغ ختم ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے حاصل ایک علام کیا کہ خیار بلوغ تین قسم کے افراد کو ملتا ہے یا وہ باکرہ ہوگی یا سیبہ ہوگی یا لڑکا ہوگا باکرہ کو خیار بلوغ ملا ہے تو وہ تھوڑی دیر بھی خاموش رہی تو اس کی خاموشی رضا مندی کی علامت ہے لہذا اب اس کا خیار بلوغ باطل نکاح لازم ہو گیا اب قاضی کے پاس جا کر بھی جدائی نہیں کروا سکتی اور سیبہ جب بالغ ہوئی تو اس کو خیار بلوغ ملے گا لیکن اس کا زبان سے اجازت دینا ضروری ہے یا کوئی ایسا فیل کرے جو رضا مندی پر دلالت کرے پھر خیار بلوغ باطل ہوگا ویسے باطل نہیں اسی طرح لڑکا بالے ہوا ہے تو اس کا بھی خیار بلوغ باقی رہے گا جب تک وہ زبان سے اجازت نہ دے دے یا کوئی ایسا فیل نہ کر لے جو رضا مندی پر رضا مندی پر دلالت کر رہا ہو باکرہ کا اختیار تھوڑی دیر بھی خاموش رہی تو وہ خیار ختم لیکن سیبہ بالغہ اور وہ لڑکا جو بالغ ہے ان کا اختیار ختم نہیں ہوگا جب تک یہ زبان سے اجازت یا رد کا اعلان نہ کر دیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر دیکھئے کتاب پر وَيُشْتَرَتُ فِيهِ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِدْقِ کہ یہ جو خیار بلوغ ہے اس کے اندر قضاء قاضی ضروری ہے قاضی ان دنوں میں جدائی کروائے گا تفریق قاضی ضروری ہے وہ جو بالغ ہونے والا ہے اس نے بے شک نکاح کے فسخ کا اعلان کر دیا ہے لیکن صرف اس کے اعلان سے نکاح فسخ نہیں ہوگا بلکہ بقاعدہ قاضی کو جدائی کروانا پڑے گی جبکہ اس کے مقابلے میں ایک خیار عطق ہے بھئی ایک تو تھا خیار بلوغ دوسرا کیا ہے خیار عطق خیار عطق اسے کہتے ہیں کہ ایک باندی کا آقا نے کسی جگہ نکاح کروایا ہوا تھا تو یہ باندی ہے اور یاد رکھو باندی کی دو طلاقیں ہوتی ہیں آزاد عورت پر خاوند تین طلاقوں کا مالک ہوتا ہے جبکہ باندی پر خاوند دو طلاقوں کا مالک ہوتا ہے تو ہمارے ہاں طلاق کا دارومہ دار عورت پر ہے اگر عورت آزاد تو خاوند کو تین طلاقوں کا حق ہے اور اگر عورت باندی ہے تو خاوند کو دو طلاقوں کا حق ہے خاوند پر نہیں اعتبار خاوند چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا غلام کے عقد میں بھی اگر آزاد عورت ہے تو آزاد عورت کی تین طلاقیں ہوتی ہیں لہذا اس غلام کو تین طلاقوں کا حق ہوگا اور آزاد کے حق میں اگر باندی ہے تو باندی پر خاوند کو دو طلاقوں کا حق ہوتا ہے تو آزاد کو بھی دو ہی طلاقوں کا حق ہوگا منمو طلاقوں کا دارومدار کس پر ہے عورت پر ہے اب مسئلہ یہ کہ ایک باندی تھی آقا نے اس کا نکاح کروا دیا تھا کسی جگہ پر تو اب اس کا خوابند اس پر دو طلاقوں کا مالک ہے کیونکہ یہ باندی ہے پھر اس باندی کو آقا نے آزاد کر دیا کہ جاؤ تم آج سے آزاد ہو اور جیسے ہی آزاد ہوگی اب اس کی دو طلاقوں کی جگہ تین طلاقیں ہو جائیں گی اس پر گویا پہلے اس کے گلے میں دو رسیاں تھیں جو خوابند کے ہاتھ میں تھیں اور اب اس کے گلے میں تین رسیاں ہو جائیں گی معلوم ہوا خوابند کی ملکیت اس پر بڑھ رہی ہے لہذا شریعت اس کو اختیار دیتی ہے یہ بھی نکاح کو فسخ کر سکتی ہے یہ باندی جس کو آقا نے آزاد کیا ہے یہ منکوحہ ہے کسی کی تو پہلے اس پر خوابند کو دو طلاقوں کا حق تھا اب آزادی کے بعد وہ طلاقیں بڑھ کر کتنی ہو جائیں گی تین ہو جائیں گی تو اس کے اوپر خوابند کی ملکیت بڑھ رہی ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے لہذا شریعت نے اس کو اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو نکاح کو فسخ کر سکتی ہو اس کو کہتے ہیں خیار عطق بھئی خیار عطق یعنی آزادی کی وجہ سے جو اختیار ملا ہے باندی کو فسخ نکاح کا تو خیار بلوغ میں بھی فسخ نکاح ہوتا ہے خیار عطق میں بھی فسخ نکاح ہوتا ہے لیکن علماء نے دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں کئی فرق ہیں بھئی اس کے اندر اگر وہ فسخیں نکاح کرتے ہیں بالک ہونے والے لڑکا یا لڑکی تو ان کے فسخ کرنے سے نکاح فسخ نہیں ہے بلکہ قاضی کا فیصلہ بھی ضروری ہے کہ قاضی جدائی کروائے جبکہ خیار عطق جو ہے اس کے اندر قاضی کی تفریق ضروری نہیں باندی نے جب کہہ دیا میں نے یہ نکاح فسخ کیا تو وہ نکاح فسخ ہو گیا اب قاضی کے پاس جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں فرق سمجھ میں آیا وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی یہیں سمجھ لو یاد رکھو یہ جو فسخیں نکاح کیا جا رہا ہے چاہے خیار بلوغ میں ہے چاہے خیار عطق میں اس میں دیکھا جائے تو دو پہلوں ہیں بھئی ایک ہے نقصان کو دور کرنا اور ایک ہے اس میں دوسرے پر ایک چیز کو لازم کرنا بھئی دیکھو نا صغیر یا صغیرہ ہیں وہ بالک ہوئے ہیں کسی اور ولی نے ان کا نکاح کروایا تھا تو نقصان کا احتمال ہے کہیں ایسی جگہ نکاح نہ کروایا ہو جو اچھی نہیں ہے تو نقصان کا احتمال ہے اور ہر عاقل بالک آدمی کو اختیار ہے وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائے بھئی تو لہذا یہ بھی اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں تو دیکھا جائے یہ جو نکاح فسخ کر رہے ہیں یہ اپنے سے نقصان کو دور کر رہے ہیں یہ خیار بلوغ یا خیار عطق والد یہ فسخیں نکاح کر رہے ہیں گویا اپنے سے نقصان کو دور کر رہے ہیں صغیر اور صغیرہ وہاں تو ہو سکتا ہے اچھی جگہ نکاح نہ کروایا ہو ولی نے وہ اپنے سے اس نقصان کو دور کر رہے ہیں اور وہ جو باندی آزاد ہوئی ہے اس کے اوپر پہلے دو طلاقوں کا حق تھا اب خامند کو تین طلاقوں کا حق مل جائے گا تو وہ اپنے سے نقصان کو دور کر رہی ہے کہ میرے اوپر نقصان نہ آ جائے معلوم ہوا خیار بلوغ میں بھی دفع زرر ہے اور خیار عطق میں بھی دفع زرر ہے اور دیکھا جائے تو دونوں کے اندر الزام بھی ہے یعنی دوسرے پر ایک چیز کو لازم کر رہے ہیں بھئی دیکھئے بھئی یہ صغیر یا صغیرہ جب بالک ہوں گے یہ نکاح کو فسخ کریں گے تو یہ نکاح صرف اس صغیر یا صغیرہ کے لئے فسخ ہوا یا ان کا جو خاون یا بیوی ہے اس کے لئے بھی فسخ ہو گیا اس کے لئے بھی فسخ ہو گیا مثلا دیکھو صغیرہ ہے تو صغیرہ کا کسی سے نکاح کروایا ہوا ہے وہ اس کا خاوند ہے تو صغیرہ جب فسخ نکاح کرے گی یہ بالک ہونے کے بعد فسخ نکاح کرے گی تو یہ فسخ نکاح صرف اس پر نافذ ہوگا یا اس کے خاوند پر بھی نافذ ہوگا اس کے خاوند پر بھی نافذ ہوگا کیونکہ نکاح ان دونوں کے درمیان ہی تو ہے تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کے لئے نکاح فسخ ہوا ہے اس کے خاوند کے لئے نکاح فسخ نہیں ہوا فسخ ہوا ہے تو دونوں کے لیے فسخ ہوا ہے تو لہٰذا یہ خیار بلوغ ہو یا خیار عدق ہو دونوں کے اندر نکاح کو فسخ کیا جاتا ہے اور فسخ نکاح جو ہے نیا بیوی میں سے صرف ایک کے لیے نہیں ہوتا دوسرے کے لیے بھی فسخ نکاح ہوتا ہے گویا اس میں دوسرے پر بھی ایک چیز کو لازم کیا جا رہا ہے صغیرہ نے اپنا نکاح فسخ کر دیا تو یہ فسخ صرف اس پر نافذ ہوگا یا اس کے خاون پر بھی نافذ ہوگا خاون پر بھی نافذ ہوگا ہے گویا صغیرہ ایک بات کو اپنے خاون پر لازم کر رہی ہے حالانکہ شریعت نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ کسی اور پر بھی کوئی چیز لازم کر سکیں اسی طرح باندی جب اپنی نکاح کو فسخ کرے گی تو یہ فسخ صرف باندی کے حق میں نہیں ہے بلکہ یہ فسخ باندی کے خاون کے حق میں بھی فسخ ہے تو دیکھو باندی بھی خاون پر اس فسخ کو لازم کر رہی ہے تو معلوم ہوا یہ جو خیار بلوغ اور خیار عدق ہے ان میں دو پہلوں ہیں ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ فسخ کرنے والے اپنے آپ سے نقصان کو دور کر رہے ہیں یعنی دفع ضرر کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دفع ضرر اور دیکھا جائے تو دوسرے اعتبار سے یہ دوسرے شخص پر بھی اس فسخ کو لازم کر رہے ہیں تو یہ من وجہ الزام بھی ہے دیکھا جائے تو یہ خیار بلوغ اور خیار عدق من وجہ دفع ضرر ہے اور من وجہ یہ الزام علی الغیر ہے اور دفع ضرر کا تو شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ اپنے آپ سے ضرر کو دور کر سکتے ہیں لیکن الزام علی الغیر کا شریعت نے آپ کو اختیار نہیں دیا کہ آپ غیر پر بھی کوئی چیز لازم کر سکیں الزام علی الغیر کے لیے پھر قاضی کی ضرورت پڑے گی قاضی کیا کرے گا جدائی کروائے گا اور اس کو دوسرا جو خواند ہے مثلا اس پر بھی اس کو لازم کر دے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام کیا کہ خیار بلوغ ہو یا خیار عدق یہ بعض اعتبار سے دفع ضرر ہے اور بعض اعتبار سے یہ الزام علی الغیر ہے تو اس میں دونوں پہلو ہیں لیکن صغیر اور صغیرہ کے مسئلے میں ہم نے دفع ضرر کا اعتبار نہیں کیا اس کو الزام قرار دیا صغیر یا صغیرہ خیار بلوغ کے ذریعے اپنا نکاح فسخ کریں گے اور اس میں دونوں پہلو ہیں دفع ضرر والا بھی پہلو اور الزام علی الغیر والا بھی پہلو ہم نے الزام علی الغیر کا اعتبار کیا دفع ضرر کا اعتبار نہیں کیا یوں کہیں گے یہ جو صغیر اور صغیرہ اپنا نکاح فسخ کر رہے ہیں یہ الزام علی الغیر ہے یہ بھئی کیوں یہ الزام علی الغیر ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ ان کے اوپر جو نقصان آ رہا ہے وہ قطعی اور یقینی نہیں کسی اور ولی نے نکاح کروایا تھا نہ ہو سکتا اس نے اچھی جگہ نکاح نہ کروایا ہو لیکن یہ بھی تو احتمال ہے ہو سکتا اچھی جگہ ہی کروایا ہو تو معلوم ہوا یہاں نقصان ظاہر نہیں ہے یہاں نقصان ظاہر نہیں ہے تو یہاں دونوں پہلو تھے دفع زرر کا بھی پہلو تھا اور یہاں الزام علی الغیر کا بھی پہلو تھا لیکن وہ جو زرر ہے وہ تو خفی ہے وہ تو خفی ہے وہ ضرر نقصان تو ظاہر نہیں ہے ہو سکتا ہے بھئی اچھا ہی رشتہ ہو تو اس میں ضرر خفی کو دفع کرنا پایا جا رہا ہے لہذا اس دفع کا ہم نے اعتبار نہیں کیا بلکہ یہاں صرف الزام کا اعتبار کیا کہ یہ جو صغیر اور صغیرہ نکاح فسخ کر رہے ہیں یہ غیر پر ایک چیز کو لازم کرنا چاہتے ہیں لہذا اس لئے اس میں قاضی کی تفریق ضروری ہے قاضی کے پاس جانا ضروری ہے کیونکہ یہ دفع زرر ہے ہی نہیں یوں سمجھو یہ کیا ہے الزام علی الغیر پھر سمجھو دفع زرر تو ہے لیکن وہ زرر خفی ہے ظاہر نہیں لہذا اس دفع زرر کا اعتبار ہی نہیں کیا ہم نے یوں سمجھو یہاں دفع زرر ہے ہی نہیں صرف الزام علی الغیر ہے اور الزام علی الغیر کے اندر تو قاضی یہ کام کر سکتا ہے آپ خود نہیں کر سکتے غیر پر کوئی چیز لازم کر دیں جبکہ باندی کے مسئلے میں بھی وہاں بھی دفع زرر بھی ہے اور الزام بھی ہے لیکن وہاں ہم نے اس کے دفع زرر ہونے کا اعتبار کیا اس لیے کیونکہ وہاں ظاہری طور پر باندی پر ملکیت بڑھ رہی تھی خاون کی طلاقیں دو سے بڑھ کر کتنی ہو رہی تھی تین ہو رہی تھی تو وہاں ظرر جلی تھا ظاہر تھا یہاں صغیر اور صغیرہ میں ظرر جلی نہیں تھا خفی ہے وہ نقصان کیا ہے ظاہر نہیں ہے بلکہ پوشیدہ ہے اور باندی کے معاملے میں نقصان کیا ہے ظاہر ہے لہذا اس کا اعتبار کرنا پڑے گا تو باندی جو فستے نکاح کر رہی ہے وہ دفع زرر ہے وہ الزام نہیں ہے وہ دفع اور یہ جو صغیر اور صغیرہ جو نکاح فستہ کر رہے ہیں یہ دفع زرر نہیں کیونکہ ضرر تو خفی ہے یہ الزام ہے تو صغیر اور صغیرہ کا خیار بلوغ کس لیے ہے اس سے الزام آئے گا دوسرے پر دفع زرر ہے تو لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے اور باندی جو نکاح فستہ کر رہی ہے وہ دفع زرر ہی ہے کیونکہ وہاں زرر ظاہر ہے تو اس دفع زرر کا اعتبار کرنا پڑے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دفع زرر کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے کیونکہ دفع زرر ظاہر ہے باندی کے اوپر دو سے بڑھ کر طلاقے کتنی ہو رہی ہیں تین ہو رہی ہیں تو لہذا باندی جو خیار عدق استعمال کرے گی وہاں دفع زرر ہے اور دفع زرر کا تو شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں وہاں قاضی کے پاس جانے کی آپ کو حاجت نہیں لہذا اس لیے باندی جب خیار عدق استعمال کرے گی تو نکاح فسخ ہو جائے گا اور قاضی کے پاس جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں لیکن صغیر اور صغیرہ جو ہیں یہاں پر جو ہے الزام علی الغیر ہے لہذا یہ نکاح فسخ کریں گے تو پھر اب قاضی کے پاس جا کر باقیدہ تفریق اور جدائی کروانا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَيُشْتَرَتُ فِيهِ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِدْقِ اور یہ خیارِ بُلُوغ کے اندر قضاء یعنی قاضی کے فیصلے کی شرط لگائی جائے گی بخلاف قیارِ عِدْقِ کے یعنی اس میں قضاءِ قاضی کی ضرورت نہیں ہوگی لِأَنَّ الْفَسْخَهُنَا لِدَفْعِ ذَرَرِنْ خَفِيِّنْ اس لئے کیونکہ فسخ کرنا یہاں پر یعنی خیارِ بُلُوغ میں یہ جو فسخ ہے لِدَفْعِ ذَرَرِنْ خَفِيِّنْ یہ ضررِ خفی کو دور کرنے کے لئے ہے ایک نقصان ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہے چھپا ہوا نقصان ہے اس چھپے ہوئے نقصان کو دور کرنے کے لئے ہے وَهُوَ تَمَقُنُ الْخَلَلِ اور وہ نقصان کیا تھا کہ خلل آگیا ہو نکاح کے مقاصد میں کیا آگیا ہو خلل آگیا ہو اچھی جگہ ہو سکتا ہے نکاح نہ کروایا ہو وَلِهَادَ يَشْمُلُ الدَّكَرَوَ الْأُنسَى اور اسی لئے یہ جو خیارِ بُلُوغ ہے مذکر اور مونس دونوں کو شامل ہے بھئی خیارِ عِدْق اور خیارِ بُلُوغ ایک فرق تو یہ ذکر ہو گیا ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ خیارِ بُلُوغ کو الزام شمار کیا جاتا ہے لہذا وہاں قضاءِ قاضی کی ضرورت ہے اور خیارِ عِدْق کو دفعِ ضرر شمار کیا جاتا ہے لہذا وہاں قضاءِ قاضی کی ضرورت نہیں دوسرا فرق یہ ہے کہ خیارِ بُلُوغ جو ہے اس میں وہ نقصان آیا کہ وہ نکاح کے مقاصد میں خلل آگیا ہوگا ہو سکتا ہے اچھی جگہ نکاح نہیں کروایا تو ہو سکتا ہے اس میں خلل آگیا ہو اور یہ خلل تو صغیر اور صغیرہ دونوں کے حق میں ہو سکتا ہے لہذا صغیر اور صغیرہ دونوں کو یہ خیارِ بُلُوغ ملے گا دونوں میں احتمال ہے باپ دادا کے علاوہ نے کسی نے نکاح کروایا ہے ہو سکتا ہے اچھی جگہ نہ کروایا ہو تو یہ احتمال تو صغیر کے لیے بھی ہے اور صغیرہ لہذا دونوں کو اختیار ملے گا جبکہ باندی کو جو خیارِ عِدْق ملتا ہے وہ ملکیت کی زیادتی کی وجہ سے ملتا ہے تو وہ صرف باندی کو ملے گا غلام کو نہیں ملے گا مثلا غلام کا آقا نے کسی جگہ نکاح کروایا ہوا تھا تو غلام کو کتنی طلاقوں کا حق ہوگا دو نئی بھئی عورت کو دیکھیں گے اگر غلام کی بیوی آزاد عورت ہے تو اس کو تین طلاقوں کا حق ہے اور اگر باندی ہے اس کی بیوی تو اس کو دو طلاقوں کا حق ہے تو اب غلام کو آقا نے آزاد کر دیا تو یہ اب غلام جو ہے اس کو خیارِ عِدْق نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیونکہ غلام پر تو ملکیت نہیں بڑھ رہی باندی پر تو دو طلاقوں سے بڑھ کر تین ہو رہی تھی وہاں تو ملکیت بڑھ رہی تھی لیکن غلام پر تو کوئی ملکیت نہیں بڑھ رہی لہذا یہاں جو خیار عطق ہے وہ صرف باندی کو ملتا ہے غلام کو نہیں ملتا تو یہ دوسرا فرق آیا پہلا فرق کیا تھا خیار بلوغ اور خیار عطق میں کہ خیار بلوغ وہ الزام علی الغیر شمار کیا جاتا ہے اور خیار عطق جو ہے وہ اس کو دفع زرر شمار کیا جاتا ہے دوسرا فرق یہ کہ خیار بلوغ صغیر اور صغیرہ دونوں کو ملے گا جبکہ خیار عطق صرف باندی کو ملے گا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لئن الفسخہ نالی دفع زررین خفیین اس لئے کیونکہ یہاں پر جو فسخ ہے یعنی خیار بلوغ کے اندر وہ ضرر خفی کو دور کرنے کے لئے ہے وَهُوَ تَمَقُنُ الْخَلَلِ اور وہ ضرر خفی کیا ہے وہ خلل کا آنا ہے یعنی نکاح کے مقاصد میں خلل کا آنا ہے وَلِهَادَ يَشْمُلُ الدَّكَرَوَ الْأُنسَى اور اسی لئے یہ خیار بلوغ شامل ہے مذکر اور مونس دونوں کو یعنی صغیر کو بھی ملے گا اور صغیرہ کو بھی فَجُعِلَ الزَامًا فِي حَقِّ الْآخَرِ تو چونکہ یہ ضرر خفی ہے یہ ضرر کیا ہے خفی ہے فَجُعِلَ الزَامًا تو لہذا اس لئے خیار بلوغ کو الزام قرار دیا گیا فِي حَقِّ الْآخِرِ دُوسرے کے حق میں فَيَفْتَقِرُ الْقَضَائِ تو لہذا اس لئے یہ قضاء قاضی کا محتاج ہے قاضی کے فیصلے کا محتاج ہے وَخِيَارُ الْعِدْقِ لِتَفْعِ ذَرَرٍ جَلِيٍ اور خیارِ عِدْق جو ہے ضرر جلی کو دور کرنے کے لئے ہے جلی کا معنی ظاہر کہتے ہیں وَخِيَارُ الْعِدْقِ لِتَفْعِ ذَرَرٍ جَلِيٍ اور خیارِ عِدْق جو ہے وہ ظاہری نقصان کو دور کرنے کے لئے ہے وَهُوَ زِعَادَةُ الْمِلْكِ عَلَيْهَا اور وہ ضرر جلی کیا ہے زِعَادَةُ الْمِلْكِ عَلَيْهَا باندی کے اوپر ملکیت کا زیادہ ہونا ہے کہ خامن کی ملکیت اس پر بڑھ رہی ہے دو کے بجائے اب تین طلاقوں کا مالک بن رہا ہے وَلِهَادَا يَفْتَسُ بِالْعُنْسَ اسی لیے یہ خیارِ عِدْق جو ہے وہ مؤنس کے ساتھ خاص ہے یعنی صرف باندی کو ملے گا فَعْتُ بِرَ دَفْعًا لہذا اس لیے اس کو دفع اعتبار کیا گیا اس میں بھی الزام علی الغیر ہے لیکن یہاں چونکہ نقصان زیادہ آ رہا ہے لہذا اس کو دفع ہی شمار کیا گیا گویا باندی اپنے سے نقصان کو دور کر رہی ہے دفع کر رہی ہے تو کہتے ہیں فَعْتُ بِرَ دَفْعًا لہذا اس کو دفع اعتبار کیا گیا وَالْدَفْعُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَضَائِ اور نقصان کو دور کرنا یہ قضاء قاضی کا محتاج نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالْدَفْعُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَضَائِ اور دور کرنا دفع کرنا یعنی نقصان کو اپنے آپ سے دور کرنا لا يفتقر الى القضاء یہ قضاء کا یعنی قاضی کے فیصلے کا محتاج نہیں ہے آگے دیکھئے بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ صغیر یا صغیرہ ان کا کسی نے پہلے سے نکاح کروا دیا کسی ولی نے باپ دادا کے علاوہ اب ان کو بالک ہونے پر خیار بلوغ ملے گا تو اگر ان کو نکاح کا پتہ ہی نہ ہوا نکاح کا بعد میں پتہ چلا بالک ہونے کے کافی عرصے بعد جا کر پتہ چلا تو کیا ان کا نکاح سے لا علم ہونا عذر ہے کیا ان کو پھر شریعت خیار بلوغ دے گی تو جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ ہاں بھئی اصلِ نکاح سے جب یہ لا علم ہیں تو یہ عذر ہے لہٰذا ان کو جب نکاح کا علم ہو جائے گا تو پھر ان کو پھر خیار بلوغ مل جائے گا لیکن اگر ان کو نکاح کا تو پتہ تھا لیکن خیار بلوغ کا پتہ نہیں تھا کہ شریعت نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے یہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا بالک ہونے کے بعد عرصے بعد ان کو جا کر پتہ چلا خیار بلوغ کا کہ ہمیں شریعت نے خیار بلوغ کا اختیار دیا تھا تو کیا یہ خیار بلوغ سے لا علمی یہ عذر شمار ہوگی کیا ان کو پھر شریعت خیار بلوغ دے دے گی اس وقت کہتے ہیں نہیں خیارِ بلوخ سے لاعلمی کوئی عذر نہیں کیونکہ یہ ان کا اپنا قصور ہے نکاح سے لاعلمی تو عذر تھا کیونکہ نکاح کا پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہوگا تو پھر ہی اس کی اجازت دیں گے یا اس کو رد کریں گے تو وہ تو عذر تھا ٹھیک ہے پتہ چل گیا ہے اب آپ کو اختیار ہے آپ اپنا اختیار استعمال کر لیں لیکن خیارِ بلوخ سے لاعلمی اس کو عذر شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ اب ان کا اپنا قصور ہے یہ دار الاسلام میں رہتے ہیں یہاں تعلیم کے مواقع موجود ہیں اور نیز تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے حدیث میں آتا ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو یہ ان کی اپنی کوتا ہی ہے کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا اور ان کو خیار بلوغ کا پتا نہ چلا لہٰذا یہ کوئی عذر نہیں ہے بعد میں پتا چلا ہے تو اب ان کو خیار بلوغ نہیں ملے گا دیکھئے بھئی سمعندہما اذا بلغتی صغیرت سمعندہما پھر طرفین کے نزدیک بھئی طرفین کو ذکر کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو ذکر نہیں کیا وجہ یہ کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تو خیار بلوغ کے قائل ہی نہیں ہے ان کے نزدیک تو خیار بلوغ ملتا ہی نہیں ہے چاہے باپ دادا کروائے چاہے کوئی اور نکاح کروائے بات سمجھ میں آگے اس لئے طرفین کو ذکر کیا کہتے ہیں سمعندہما پھر طرفین کے نزدیک اذا بلغتی صغیرت جب صغیرہ بالغ ہو گئی وقد علمت بن نکاحی اور تحقیق اس کو نکاح کا پتا تھا فسا قاتا تو وہ خاموش رہی میں نے بتایا باکرہ جو ہے اس کی خاموشی رضا مندی کی علامت ہوتی ہے لہذا جس مجلس میں یہ بالغ ہوگی جس مجلس میں اس کو حیث جاری ہوگا اسی وقت فوراں فسخے نکاح کرنا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو رد کرے نکاح کو فسخ کا اعلان کرے تو کہتے ہیں سمعندہما پھر طرفین کے نزدیک اذا بلغتی صغیرت جب صغیرہ بالغ ہو گئی وقد علمت بن نکاحی اس حال میں کہ وہ نکاح کے بارے میں جانتی تھی فسا قاتا تو یہ خاموش رہی فہوارزن تو یہ رضا مندی ہے وَإِلَّمْ تَعْلَمْ بِن نکاحی اور اگر اس کو نکاح کا علم نہیں تھا فَلَحَلْ خِيَارُتُ اس کو اختیار ہے حَتَّى تَعْلَمَ فَتَسْكُتَا یہاں تک کہ یہ جان لے پھر خاموش رہے نکاح کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ عذر ہے لہذا جب اس کو نکاح کا پتہ چلے گا اب فوراں اس کو خیار بلوغ مل گیا اب اگر یہ خاموش رہے گی فوراں رد نہیں کرے گی تو اب اس کا خیار ختم ہو جائے گا یہ معنی ہے اس کو اختیار رہے گا حَتَّى تَعْلَمَ فَتَسْكُتَا یہاں تک کہ اس کو معلوم ہو جائے پھر یہ خاموش رہے شَرَطَ الْعِلْمَ بِعَصِي یہاں سے وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے پہلے بیان کر دی صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ امام محمد رحم اللہ نے اصلِ نکاح سے لاعلمی کو ذکر کیا کہ اصلِ نکاح سے لاعلمی عذر ہے یہ جو اوپر مطن میں آیا وَإِلَّمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ لیکن خیارِ بلوغ سے لاعلمی جو ہے اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اس سے لاعلمی یہ کوئی عذر نہیں ہے تو کہتے ہیں شَرَطَ الْعِلْمَ بِعَصْلِ النِّكَاحِ امام محمد رحم اللہ نے اصلِ نکاح کے علم کی شرط لگائی لِأَنَّهَا لَا تَتَمَكَّنُ مِنَ تَصَرُّفِ إِلَّا بِهِ اس لیے کیونکہ یہ صغیرہ جو بالغہ ہو گئی ہے یہ قادر ہی نہیں ہے تصرف کرنے پر إِلَّا بِهِ مگر اس علم کے ذریعے یعنی اس کو نکاح کا علم ہوگا تب ہی تصرف کر سکے گی کہ اجازت دے گی یا اجازت نہیں دے گی تو اس کے بغیر تو یہ تصرف پر ہی قادر نہیں ہوگی وَالْوَلِيُّ يَتَفَرَّدُ بِهِ اور ولی جو ہے وہ اکیلہ ہوتا ہے اس اختیار میں اس نکاح کروانے میں ولی تو کیا ہے اکیلہ بھئے دیکھو یہ جو ولایتِ اجبار دی ہے شریعت نے ولی کو یعنی یہ باپ دادا کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ باپ دادا میں تو خیارِ بلوغ نہیں ملتا پھر جو بھی ولی ہے اس کو شریعت نے ولایتِ اجبار دی ہے یعنی یہ صرف ولی کا اختیار ہے اس میں اس کو صغیر یا صغیرہ سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ان سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اختیار اس کا اپنا ہے تو وہ نکاح کروا دے گا صغیر اور صغیرہ سے پوچھے گا بھی نہیں تو ان کو تو نکاح کا پتہ ہی نہیں چلے گا لہذا یہ عذر ہے ان کو نکاح کا پتہ ہی نہیں چلے گا یہ عذر ہے یہ معنی ہے والولی یتفردو ارولی جو ہے وہ اکیلہ ہوتا ہے اس میں یعنی یہ اسی کا اختیار ہوتا ہے اس کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں تو ولی اس میں اکیلہ ہوتا ہے فَعُذِرَتْ بِالجَهْلِ تو لہذا یہ جو صغیرہ جو بالغہ ہو گئی فَعُذِرَتْ بِالجَهْلِ یہ معذور ہے لاعلمی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے وَلَمْ يَشْتَرِتِ الْعِلْمَ بِالْخِيَارِ اور امام محمد رحمہ اللہ نے علم بالخیار کی شرط نہیں لگائی کہ اس کو خیار بلوغ کا بھی علم ہونا چاہیے اس کی شرط نہیں لگائی لِأَنَّهَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَتِ اَحْكَامِ شَرْعِ اس لیے کیونکہ اس کو فراغت ہوتی ہے شریع احکام کے جاننے کے لیے بھئی باندی ہے وہ تو کام کاج میں مصروف رہے گی وہ تو آقا کی خدمت میں مصروف رہے گی جبکہ یہ جو صغیرہ آزاد ہے یہ تو فارغ ہے یہ تو شریع احکام سیکھ سکتی ہے یہ شریع احکام کے لیے فارغ ہے دارالاسلام میں رہتی ہے اور انہیں شریعت کا بھی حکم ہے کہ طلب العلم فریضتن على کل مسلمین لہذا اس کو مسائل سیکھنے چاہیے تھے اس نے نہیں سیکھے تو لہذا یہ اسی کا قصور ہے بھئی اس لیے کیونکہ یہ جو صغیرہ تھی اب جو بالغہ ہو گئی ہے یہ فارغ تھی شریع احکام جاننے کے لیے اور یہ جو دار ہے یہ جو وطن ہے یہ بھی دارالعلم ہے یعنی دارالاسلام جو ہے وہ بھی دارالعلم ہے بھئی یہاں تعلیم کے مواقع موجود ہیں تعلیم کے ادارے موجود ہیں تو لہذا اس کو مسائل کا علم ہونا چاہیے تھا فَلَمْ تُعْذَرْ بِالجَهْلِ لہذا یہ معذور نہیں سمجھی چاہے گی لاعلمی کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے بِخِلَافِ الْمُعْتَقَةِ بَخِلَاحْ مُعْتَقَةِ یعنی وہ باندھی جس کو آزاد کر دیا گیا بھئی اگر باندھی کو علم نہیں تھا خیارِ عِتق کا آقا نے اس کو آزاد کر دیا شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے وہ چاہے تو اپنے نکاح کو فسخ کر دے لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے شریعت نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کچھ مدت کے بعد کسی نے اس کو بتایا تمہیں تو جب آقا نے آزاد کیا تھا تمہیں تو خیارِ عِتق مل جاتا ہے تو کیا اس کا یہ خیارِ عِتق سے لاعلمی عذر ہے کیا پھر جب اس کو اطلاع مل گئی خیارِ عِتق کی تو کیا اب اس کو پھر خیارِ عِتق مل جائے گا کہتے ہیں ہاں اس کی لاعلمی عذر ہے اس کو پھر خیارِ عِتق مل جائے گا اسی مجلس کے اندر جس میں اس کو علم ہوا خیارِ عِتق کا اس کے اندر یہ اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے کہتے ہیں بخلاف المعتقت بخلاف اس عورت کے جس کو آزاد کر دیا گیا لِأَنَّ الْأَمَتَ لَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَتِهَا اس لئے کیونکہ باندھی اس کے پاس تو فراغت نہیں ہوتی احکام شریعت کے جاننے کی وہ تو آقا کی خدمت میں مشغول ہوتی ہے فَعُزِرَتْ بِالْجَحْلِ بِسُبُوتِ الْخِيَارِ تو وہ معذور ہوگی اس کو معذور سمجھا جائے گا بِالْجَحْلِ بِسُبُوتِ الْخِيَارِ سُبُوتِ خِيَارِ سے جہالت کی وجہ سے تو اس کو معذور سمجھا جائے گا سُبُوتِ خِيَار سے جہالت کی وجہ سے بھئی ہاں ترجمہ سمجھ لو یہاں ترجمہ مشکل ہے فَعُزِرَتْ تو اس کو معذور سمجھا جائے گا بِالْجَحْلِ یہ باسببیہ ہے بِالْجَحْلِ جہالت کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے اس کو معذور سمجھا جائے گا اور کس چیز سے لاعلمی بِسُبُوتِ الْخِيَارِ یہ بِسُبُوتِ الْخِيَار کو جہل سے جوڑیں اور خِيَار سے مراد خِيَارِ عِدْق ہے خِيَارِ عِدْق کے سُبُوت سے جو اس کی لاعلمی ہے خِيَارِ سُبُوت سے اس کی لاعلمی کی وجہ سے اس کو معذور سمجھا جائے گا تو بِالْجَحْلِ میں بَاہِ سَبَبِيہ اور بِسُبُوتِ الْخِيَار میں یہ جو بَاہِ یہ جہل سے متعلق ہے تو ترجمہ پھر دیکھ لیں فَعُزِرَتْ تو اس کو معذور سمجھا جائے گا بِالْجَحْلِ بِسُبُوتِ الْخِيَارِ ترجمہ آخر سے ہوگا خیارِ عطق کے ثبوت سے لاعلمی کی وجہ سے اس کو معذور سمجھا جائے گا خیارِ عطق کے ثبوت سے لاعلمی کی وجہ سے ثبوت کے لفظ کو ذرا نکال دیں فَعُذِرَتْ بِالْجَهْلِ بِسُبُوتِ الْخِيَارِي تو اس کو معذور سمجھا جائے گا خیارِ عطق سے لاعلمی کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے یہاں ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ صغیر یا صغیرہ یعنی نابالغ جو بچے ہوتے ہیں وہ تو مکلف نہیں ان پر تو شرعِ احکام لاغو نہیں ہوتے لیکن آپ کی تقریر سے یہ لازم آیا کہ معلوم ہوا صغیر یا صغیرہ پر بھی تعلیم واجب تھی ضروری شرعِ احکام کو سیکھنا ان پر واجب تھا یہ تو آپ نے بچوں کو بھی مکلف بنا دیا حالانکہ بچے تو مکلف نہیں ہوتے تو جواب یاد رکھنا علماء فرماتے ہیں کہ جب صغیر یا صغیرہ بلوغت کے قریب پہنچ جائیں تو اب ان پر ضروری شرعی مسائل کا سیکھنا واجب ہو جاتا ہے یا ان کا جو ولی ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کو تعلیم دے ضروری مسائل کی بھئی چنانچہ اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ سات سال کے عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو اور دس سال کے عمر میں ان کی پٹائی کرو یعنی اگر نماز نہ پڑے تو پٹائی کرو تو دیکھو نماز کا حکم دینے کا کہا گیا اور نماز کے چھوڑنے پر پٹائی کرنے کا حکم دیا گیا تو معلوم ہوا ان پر یہ نماز اور دیگر ضروری مسائل کا سیکھنا لازم ہو جاتا ہے بالک ہونے سے پہلے ہی بھئی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام